اگر آپ کے اندر حق سننے کی طاقت ہے تب آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں ورنہ سکت کر دیں آج میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنے بعد ولی اہد کیوں بنایا یعنی خلیفہ کیوں بنایا کسی اور کو کیوں نہیں بنایا حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ تقریباً 120 صحابہ کرام زندہ تھے حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ عنہ ان کو بھی خلیفہ بنا سکتے تھے یزید کو کیوں بنایا دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد بہت زیادہ خانہ جنگی ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام سیکڑوں کی تعداد میں نہیں کہہ رہا ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا آپ کو پتہ ہے ان کے بعد بھی جھگڑے اور فسادات رہے تھے مسلمانوں میں جس کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ان میں سے ایک نقصان یہ تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات روک گئی مسلمان فتح نہیں کر سکے جو علاقے فتح ہوئے تھے ہوئے تھے ان کے علاوہ کوئی اور علاقہ فتح نہیں ہو سکا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے آپ کو پتہ ہے ان کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنایا تھا جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ صحیح خلیفہ نہیں تھے وہ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے ہو گئے اور ان کی شلافت کو دس سال گزر گئے تو ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے ان کے پاس اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تھے انہوں نے اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ نہیں چھوڑا تھا تو مسلمانوں کے درمیان فسادات ہوئے اور مسلمانوں کی فتوحات رکھ گئے اسی طرح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے انہوں نے بھی اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ نہیں چھوڑا تھا تو مسلمانوں کے درمیان فسادات ہوئے اور مسلمانوں کی فتوحات رکھ گئے اگر آپ نے بھی ایسا کیا اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ نہ چھوڑا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دوبارہ فسادات نہ شروع ہو جائیں اور مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں یہ دوبارہ روک نہ جائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اس وقت مسلمانوں کی 35 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی اور جب حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ دنیا سے گئے اس وقت مسلمانوں کی 65 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی یعنی اکیلے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے 30 لاکھ مربع میل جو انہیں فتح کیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات کیا انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مسلمانوں کی فتوحات روک نہ جائیں اب آپ ایسا کریں اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کر کے جائیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مجھے بتائیں میں کس کو کر کے جاؤں انہوں نے فرمایا آپ اپنے بیٹے یزید کو کر کے جائیں کیوں اس لیے ایک تو یہ بندہ سیاست کو سمجھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ بہت بڑا کمانڈر بھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں جو حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کا کہہ رہے اور یزید کو خلیفہ منتخب کرنے کا کہہ رہے یہ کون ہے یہ بات یاد رکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بیعت رزوان والوں میں شامل ہیں بیعت رزوان والے وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں چھبیسویں پارے میں آتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ وَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَالِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اللہ پاک ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی تمام مفسرین محدثین کے اتفاق ہے اس بات پر کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کئی علاقوں کا گورنر بھی بنایا تھا اس سے بھی جو بات ہے جو بڑی بات ہے جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زنگیر کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمیر معابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہر جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یعنی یہ اتنے بڑے شان والے صحابی ہیں اور ہر جنگ کے اندر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یہ آ کر حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ یزید کو خلیفہ بنا دیں کیونکہ یزید ایک بڑا کمانڈر ہے آپ کو یہ بات سن کر شاید عجیب لگی ہوگی اور غلط لگی ہوگی کہ یزید کمانڈر کیسے تھا دیکھیں میرے بھائی بہت سارے علاقے مسلمانوں کے ایسے ہیں جن کو یزید نے فتح کیا تھا مثال کے طور پر یہ جو ترکی کے علاقے ہیں یہ جو کردستان کے علاقے ہیں یہ سارے یزید نے فتح کیے تھے اس کی مختصر رہداد اس طرح ہے کہ حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر پیار کیا تھا جس نے سمندری راستے سے جا کر بہت سارے علاقے فتح کیے تھے آپ کو پتہ ہے یہ حدیث تقریبا تمام حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی جو جماعت سمندری راستے سے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنی دفعہ جہاد کرے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت لکھ دیا ہے تمام محدثین نے لکھا ہے کہ اس جماعت کو پیار کرنے والے حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ تھے اور اس جماعت کی جو انہیں سربرائی کرنے والے اور سپہ صلاح وہ یزید تھا اور اس چنگ کے اندر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے حضرت ابو عیوب انصاری وہ صحابی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان ٹھہرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان صحابی نے کہا تھا جب وہ فوت ہونے لگے انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے گا یہ الگ مفہوم ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا بعد میں میں بتاتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یزید ایک بڑا کمانڈر تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ایسا کریں اپنے بعد یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر دیں کہتے ہیں کہ حضرت امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں کافی دنیں تک سوچتے رہے اور جتنے صحابہ کرام زندہ تھے تقریبا اکثر سے حضرت امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا سب نے کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی بات ٹھیک ہے تو پھر حضرت امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا جتنے مسلمانوں کے گورنر تھے سب کو حضرت امیر مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا کہ آپ ایسا کریں یزید کے نام پر لوگوں سے بیعت لیں تمام نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں یعنی سب نے اتفاق کر لیا لیکن پانچ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں مانے گئے جن میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر تھے ایک عبداللہ بن زبیر تھے اور ایک حضرت امام حسین نزی اللہ عنو تھے دو ان کے علاوہ تھے انہوں نے کہا نہیں مانے گئے تو حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو نے ان کو کچھ نہیں کہا یعنی کوئی زبردستی نہیں کی حالکہ زبردستی کر سکتے تھے ان کی حکومت تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کا اپنے نظریہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو جب ان کی خلافت کو دس سال گزر چکے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ کام کیا اس کے بعد بھی تقریبا دس سال حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو زندہ رہے جب حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو دنیا سے چلے گئے اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ اتفاق کے طور پر یزید بن گیا لیکن ان تین لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید نے زبردستی بھی نہیں کی اور ان کو یہ نہیں کہا کہ تم میری بیعت نہیں کرتے تو میں تمہیں شہید کر دوں گا کیونکہ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد کافی عرصہ تک یہ لوگ زندہ رہے اور یزید نے ان کو کچھ نہیں کہا اس کے بعد جاکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنو شہید ہوئے تھے اس کے ساتھ میں آپ کو چند باتیں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یزید کو بھرا بھلا کہتے ہیں اور یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شرابی اور زانی تھا میرے بھئی دیکھیں یہ بات انتہائی غلط ہے اور بہت زیادہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ یزید اگر زانی اور شرابی ہوتا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنو کبھی بھی آ کر حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو نہ کہتے کہ آپ اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ یزید کو بنا دیں کیونکہ آپ اور میں جتنے پرہیزگار بن جائیں جتنے مسلمانوں کے ہم درد بن جائیں جتنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنو کے ہم ہم درد بن جائیں ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ سے زیادہ ہم درد نہیں بن سکتے جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یزید کو خلیفہ بنا دیں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں لانتان کرنے والے دوسرا عن طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو کو یزید کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ زانی اور شرابی ہیں میرے بھئی یاد رکھے چھیک ہے نا جتنا باپ اپنے اولاد کو جانتا ہوتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنو کو پتہ نہیں تھا تو کیا جو ایک سو بیس صحابہ کرام زندہ تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا آپ مجھے یہ بات بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھئی یہ ساری باتیں غلط ہیں عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یزید زانی اور شرابی تھا میرے بھئی یہ بات غلط ہے آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے عمران خان کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ وہ زانی ہے وہ شرابی ہے وہ چرس پیتا ہے اگر یہ جیل چلا گیا دو دن بھی نہیں گزار سکتا اب آپ مجھے بتائیں تقریباً ایک سال ہونے والا ہے عمران خان جیل گزار رہے اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ بات غلط ہی عمران خان کے بارے میں کہ وہ چرس پیتا اور شراب پیتا ہے میں نے بھی یہ بات کتنی دفعہ سنی تھی اور میرا بھی یقین تھا کہ واقعی عمران خان جو انہمشہ کرتا ہے جیل اگر جائے گا تو وہاں نہیں گزار سکے گا لیکن اس کے بارے میں اتنا زیادہ پروپگنڈا کیا گیا تھا کہ ہر بندہ اس بات پر اعتبار کر رہا تھا میرے بھئی یزید کے بارے میں بھی اسی طرح پروپگنڈا کیا گیا ہے کہ وہ زانی اور شرابی تھا کیونکہ یزید کے بعد کچھ خلافہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آ گئی تھی اور وہ لوگ سخت دشمن تھے حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے دوسری بات یہ ہے کہ یزید اگر اتنا برہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جتنا خاندان تھا ان خاندان کے چند افراد کے سوا باقی سب لوگ انہیں یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لے تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ کیا وہ اپنا ایمان بیج سکتے تھے میرے بھئی کبھی نہیں بیج سکتے تھے اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے لگے شہادت سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میری تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے اسلام کے سرحدوں پر جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر جہاد کر سکوں دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس واپس جانے دیا جائے تاکہ میں یزید کی ہاتھ پر بیعت کر سکوں یہ ایک ایسی بات ہے جو سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے شیعہ کے کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے ہر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے آپ کسی مولوی کے پاس جا کر کسی ذاکر کے پاس جا کر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین نظر اللہ اطلاعنو نے شہید ہونے سے پہلے جو تین شرائط رکھی تھی وہ کون سی تھی وہ آپ کو یہی والی بتائے گا اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یزید زانی اور شرابی تھا تو جب حضرت امام حسین نظر اللہ اطلاعنو شہید ہو گئے تو ان کے خاندان کے لوگ خاندان کے افراد خاص طور پر جن میں عورتیں تھی وہ یزید کے پاس کیوں چلے گئے تھے اور کئی دن تک وہ یزید کے مہمان کیوں ٹھہرے تھے میرے بھئی جب آپ یہ باتیں غور کریں گے جب آپ ان باتوں کا جواب ڈھوڑنا شروع کریں گے تو آپ کے سامنے کھل کر بیٹھیں آئیں گی اور ایسی باتیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی آپ حیران رہ جائیں گے آپ کہیں گے یار ہمیں کس طرح کی باتیں بتائی گئیں اور آج کس طرح کی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اس لئے میرے بھئی جو جتنی باتیں یوٹیو پر آپ سنتے ہیں ان پر کبھی بھی اعتبار نہ کریں یہ باتیں آپ کا ایمان لے جانا چاہتی ہیں آپ یاد رکھیں حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ نے یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مشورے سے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کون تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رائٹ ہینڈ تھے آپ دس ذاکروں کو جمع کریں ان کو ایک ایک کمرے میں بٹھائیں علیدہ علیدہ سب سے آپ جو ہے نا واقعہ کربلا سنیں آپ کو ایک اور طرح سنائے گا دوسرا اور طرح سنائے گا تیسرا اور طرح سنائے گا کوئی بھی ایک جیسا نہیں سنا سکے گا اس سے واضح ہوتا ہے انہوں نے کربلا کے بارے میں جتنے واقعات بڑھے ہوئے ہیں سب کے سب جھوٹ ہیں کسی کے اندر بھی کوئی صداقت نہیں ہے کہ کربلا کے اندر جو ستر لوگ شہید ہوئے تھے کربلا کے شہدہ کے آپ نام اٹھا کے دیکھیں جو ستر لوگ جو بہتر لوگ شہید ہوئے تھے اس کے اندر آپ کو دو نام یزید کے نظر آئیں گے یعنی حضرت امام حسین نضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے اندر دو فرد ایسے تھے جن کا نام یزید تھا جو لوگ آج حضرت امام حسین نضی اللہ تعالیٰ کا نام لے تھے کیا وہ اپنے گھر کے اندر کسی بچے کا نام یزید رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے